سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ نو علیہ السلام اور پرندے کی کیا کہانی کہ طوفان نو میں کیا نو علیہ السلام نے کسی پرندے کو بھیجا اب اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت آتی ہے جو میں نے آپ سے ایک دو درس پہلے عرص کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ انہوں نے ایک آدمی کو زندہ کیا حام بن نوح کو اور پھر انہوں نے تفصیلات بتائیں تو اس تفصیل میں یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بھئی حضرت نو علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے ایک کووے کو بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے لائے تو کووے نے جیسے ہی باہر مردار لاشوں کو دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑا تو نوح علیہ السلام نے اس کے لئے بدعا کی اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی انسانوں سے گھبراتا ہے جس کی وجہ سے آج تک کسی گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا اگین اسرائیلیات میں سے بہرحال اس شخص نے آگے کہا کہ بھئی پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو خبر لینے کے لئے بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتہ اور اپنے پاؤں میں کیچڑ لائیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کی گردن میں ایک ہری شاہ کا ہار ڈالا اور اس کے لئے دعا کی تو خوشی اور امن میں رہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں معنوس ہو کر اپنا مسکن اختیار کرتا ہے تو ایک طرف یہ تفصیلاتی ہیں دوسری طرف کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں وہ ایک سے زائد روایات ہیں کسی میں کوئی بات ہے کسی میں کوئی بات ہے تو اسی لئے میں ان تمام روایات کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو علابا والی روایت تھے علابا بن احمد والی جو حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں پھر وہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لئے قوے کو بھیجا تو قوے نے مردار دیکھے تو ان پر جھبٹ پڑا اور آنے میں تاخیر کی جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں میں کیچڑ بھی تھا تو جس کو دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشکو چکی ہے تو پھر نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ پرندے بھیجنے کا ہوا ہے تو یہ جبل جودی پر کشتی کے رکنے کے بعد ہوا ہے سارا راستہ آپ نے ایسے نہیں کیا جب کشتی ایک جگہ ٹھہر گئی تو اب پتہ کیسے چلے کہ is it safe کہ بھئی ہم یہ پہاڑ پہ سے تو اتر آئے پہاڑ کے نیچے زمین پر پانی ہے یا نہیں ہے اس کے لئے پھر آپ نے پرندوں کو بھیجا تو یہ it make sense کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو آپ نے پرندوں کو بھیجا ہو اور پھر ایک پرندہ واپس نہیں آیا اور ایک پرندہ جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے آپ کو ان تمام تفصیلات سے اس سے اندازہ ہو گیا آپ کو اچھا پھر اس زمن میں اہل تورات کے ہاں ایک اور بات بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے کشتی کی کھڑکی کھولی یہ تفسیر آتی ہے اپنی کشتی کی کھڑکی کھولی تو یعنی کہ اس کشتی میں کھڑکیاں بھی تھی اور ایک کووے کو یہ جانچنے کے لئے بھیجا کہ دیکھو دوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے لیکن کووہ واپس نہ آیا اس وجہ سے کہ وہ مرداروں کے کھانے میں مصروف ہو گیا پھر حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر بھی کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ کہیں بیٹھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ زمین پر پانی موجود تھا حضرت نو علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور مندر داخل کر دیا پھر سات دن گزر جانے کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اب زمین کی کیا حالت ہے کبوتر فوراں تو واپس نہیں آیا لیکن شام کو واپس آیا اور اس کے موں میں زیتون کا پتہ تھا اور اس سے حضرت نو علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی ستھ زمین سے کم ہو گیا ہے پھر سات دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا لیکن کبوتر واپس نہیں آیا اس سے نو علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ستھ زمین ظاہر ہو چکی ہے اس وجہ سے کبوتر نے کہیں اپنا ٹھکانہ پکڑ لیا ہوگا اور جب توفان کی ابتداء اور اس کبوتر کے بھیجنے کے درمیان ایک سال مکمل ہو گیا حتیٰ کہ دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو ستھ زمین کا ظہور شروع ہو گیا جنگل بھی ظاہر ہو گیا تب نو علیہ السلام اپنی کشتی کا ڈھککن کھول کر پھر باہر آ گئے تو بہرحال یہ سیاق و سباق کے حساب سے یہ بھی اسرائیلیات میں سے ہے اہل تورات کا یہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اہل تورات کے گمان کے مطابق تو اتنی تفصیلات جو آتی ہیں ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ابن اسحاق نے اس کو بیعین ہی سیاق و سباق تورات سے نقل کر دیا ہے اور پھر ابن اسحاق کی اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے یہاں جمع کیا ہے اور ساتھ یہ لکھائے گئے یہ بالکل اہل تورات ہی کی تحقیق ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے لیکن کیونکہ سوال آیا تھا اس لئے اس کا میں نے آپ کو جواب دینے کے لئے ان تمام روایات کو آپ کے سامنے جمع کر دیا ہے اور اگر یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان واقعات کو آپ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی مستلط روایت میں ہمیں نہیں ملتا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی اس لئے اسرائیلی روایات کا سہارا لیا گیا ہے تفصیلات جمع کرنے کے لئے اور یہ تفصیلات ہیں اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے یہ کوئی شرعی حکم بھی نہیں ہے ایک واقعہ ہے جسے نقل کر دیا گیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا